لیکن علامہ اقبال کو میں نے بحسیت شاعر نہیں بحسیت عشق رسول اور بحسیت مسلح امت اور جو امت کا درد ان کے اندر موجود تھا کہ سرود رفتہ باز آیت کے نایت نصیمِ از حجاز آیت کے نایت سرامد روزگارِ این فقیرِ دگردانہِ راز آیت کے نایت یہ وہ خود کہنے لگا کہ بھئی میں شہید عشقِ نبی ہوں اور میری قبر پر شمع کمر جلے گی فرشتے خود اٹھا کر لائیں گے چراغ خرشید سے جلا کر یہ جو میں اس وجہ سے اس سے متاثر ہوں شاعری تو بڑے بڑے اس سے بھی بڑی بڑی کتابیں شعرہ کی موجود ہیں ان کا مجھے نام بھی نہیں آتا اور ان کا شعر بھی مجھے ایک یاد نہیں ہے یہ صرف جو اس نے بات امت کے اندر کی نا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو یہ میں نے پھر کہا کہ پھر جب اس کے یہ میں نے علامہ کے شعر پڑھے اور پھر پچھلی تاریخ پر نظر دھوڑائی اور پھر اس نے کہا کہ اگر امت چاہتی ہے کہ اوپر پھر جائے تو وہ عشق رسول سے ہے پھر میں نے کہا یہ بات اس نے کہاں سے کی پھر اس نے کہا اکبال کرتا ہے اکبال کی جتنی بیماریاں ہیں ان کا معالج صرف عشق ہے عشق کے نشتر سے ہی عقل شفا پاتی ہے اور جمل عالم ساجد و مسجود او اور سومنات اکل را محمود او اکبال کہتا ہے کہ یہ جو سومنات ہے اکل کا اگر اس کو کوئی یہ سارے بدھ توڑ سکتا ہے تو عشق رسول توڑ سکتا ہے تو یہ بدھ سکتا ہے تو اس طرح کی میں نے اس سے علامہ اکبال سے میں متاثر حضور کی غلامی کی وجہ سے ہوں فقیرم ازتو خاہم ہرچ خاہم دلے کوہ خراش از برگ کاہم یہ اس نے خود مانگا کہ حضور مجھے جو پہلے آپ کا عشق رسول ملائے اس سے میرا دل نہیں کھلا مجھے اور چند کترے چاہیے پھر اس کا کھلا تو پھر کہنے لگا اکبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے ہوئی مجھے اور voi ہیں مجھے اور چاہیں چکم انہیں میں مجھے اور